کہ پاکستان کوئی ایسا ملک تھوڑی ہے جو وزیر خزانہ کے بغیر چل سکے وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خزانہ کا علف ہونا چاہیے تھا اور وزیر خارجہ کا علف ہونا چاہیے تھا وہ گھنٹے بعد ہو جاتا یہاں تین دن ہو گئے ہیں وزیر اعظم آ گیا ہوئے کیبنٹ بن نہیں رہی ڈالر نے اوپر نہیں جانا تو کیا ہونا ہے یہ مارکٹ سپیکولیشنز ہیں پاکستان ایک فرجائل ایکانومی ہے نہ آپ نے وزیر خزانہ لگایا ہے نہ وزیر خارجہ لگایا ہے آپ جو ہیں کے لئے ملک چلانے کی چکر میں کہہ رہے ہیں مجھے سارے میک میں بریفنگ دیں تو میرے خیال میں کاکر صاحب کو ایک تو ہمارے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے بندے کو رات کو پتہ لگتا ہے وہ صبح وزیر اعظم بن رہا ہے اچھا اس کی نہ تیاری ہوتی ہے نہ اس کو ککھ پتہ نہیں ہوتا پاکستان چلانے کا اور وہ جب وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اب وہ سوچتا ہے میں وزیر اعظم بن گیا میں نے ملک چلانے اس نے کبھی یونین کانسل نہیں چلائی ہوتی ملک چلانے چل جاتا ہے یہی آل انوار کاکر صاحب کا ہے سیاسی طور پر ٹھیک ہے ہمارا خیال ہے کہ جمہوریت کے لئے ان کی تائناتی ٹھیک ہے الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے ہونے چاہیے وہ کوئی لمبی ٹیکنوکرٹ حکومت نہیں بنا کے چلا سکتے ہیں لیکن بھائیہ حکومت تو بنائیں بھائیہ آپ کو ساتھ وزیر خزانہ کا لف لینا چاہیے چار دن آپ کو ملے تیاری کے لیے آپ کا نام گیارہ کو فائنل ہو گیا آپ نے چودہ کو حلف لیا آپ گیارہ سے چودہ تک کیا کرتے رہے کاکر صاحب آپ کا کام تھا گیارہ سے چودہ تک اپنی کیابنٹ فائنل کرتے اور اپنے ساتھ اپنی کیابنٹ کا حلف بھی کراتے پہلے وزیر اعظم کا لف ہو جاتا پھر کیابنٹ کا لف ہو جاتا آپ چار دن اب اس کے بعد دو دن اور اب ٹیکنیکلی وزیر اعظم نامزد ہوئے انہیں ساتھ دن ہو گئے ہیں اور وہ کیابنٹ نہیں فائنل کر پا رہے نہ ان کا وزیر خزانہ کون ہے وزیر خارجہ کون ہے وزیر دفاع کون ہے وزیر پٹرولیوم کون ہے آج رات پٹرولیوم کی قیمتوں نے بڑھنا ہے وزیر پٹرولیوم ہی نہیں ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے روپے آر نیچے جا رہا ہے وزیر خزانہ ہی نہیں ہے پجلی کی قیمتیں بڑھ نہیں ہے وزیر پاور ہی نہیں ہے تو ایک حکومت کے بغیر وہ کلے ہی کہتے ہیں میں شہر ہوں میں نے چلانا ہے تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے ساتھ دن ہو گئے ہیں وہ کیوں اس ملک کے ساتھ کھیلنے لگے ہیں انہیں پہلے کیابنٹ بنانے چاہیے تھے پھر کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا وہ پہلے ساروں سے مبارک بادے لینے لگے ہیں ان کا خیال ہے پہلے میں بریفنگیں لے لوں بعد میں دیکھوں گا کس کو وزیر بنانا ہے ایک تو ان سے مہدبانہ درخواست ہے بھائی آج رات ہی وزیر بنا دو جو بنانے ہے داکہ کوئی ملک کی سمت تو بنے ملک چالتا ہو سکے آدھا پاکستان پیچھلے تین دن کہتا رہا فیش شیخ وزیر خزانہ آ رہے ہیں وہ کامران خان سے لے کے ساروں نے ٹویٹ مار دیے آئی ٹویٹ مار دیے فیش شیخ نہیں ہیں وہ تو اللہ نصاب آ رہے ہیں بھائی انوار کاکر صاحب آپ گیارہ تاریخ کو نامزد ہوئے آپ کو بارہ تاریخ کو فیصلہ کرنے تھی تھا کہ آپ کا وزیر خزانہ کون ہے تیرہ کو فیصلہ کر لیتے چودہ کو الف لیتے ساتھ الف لیلیتا آپ کو نہیں پتا پاکستان کی معاشی آلت کیا ہے ہم وزیر خزانہ کے بغیر نہیں چل سکتے ہمارے بہت سے معاشی معاملات ہیں آپ نے ملک جو ہے بغیر وزیر خزانہ کے چلانا شروع کر دیا تو ایک تو میں خیال ہے کاکر صاحب کو تھوڑا ہوش کے ٹیکے لگانے پڑیں گے انہیں تھوڑا بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ آپ کا بلوچستان کی سرداری نہیں ہے کہ آپ نے اکیلے ہی قبیلے کی سرداری کرنی ہے بہت سے تو وہ سردار ہیں نہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ملک چلانے کا ایک نظام ہے سبی صاحب آپ جو کہہ رہے ہوتا ہے انہیں پوری اعتماد ہو کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا آشروعات حاصل ہے بھائی اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو کوئی حکومت بنانی ہے کہ نہیں بنانی ہے بغیر حکومت کے اسٹیبلشمنٹ نے ملک چلانا ہے میں چلیں کاکر صاحب کو کم ذمہ داٹھ رہتا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کو تو تین مینے سے پتا تھا کہ انہوں نے اس ملک میں نگران حکومت لانی ہے ایک سال سے پتا تھا سب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نگران وزیراعظم بن گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بعد کابینہ نہیں ہے کہاں ہیں وہ کابینہ جی ایس کیو میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے بھائی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کسی دن افیشے کا نام اندر ڈال دیتے ہیں پھر بار نکال دیتے ہیں کبھی جلانی کا نام اندر ڈال دیتے ہیں کبھی بار نکال دیتے ہیں کبھی محمد ریزرانی کا نام اندر ڈال دیتے ہیں کبھی آبد میر کا ڈال دیتے ہیں پھر اس کا نکال دیتے ہیں پھر اس کا ڈال دیتے ہیں یہ ملک کے ساتھ جی ایچ کیو کیا کھیل کھیل رہا ہے بھئی آپ نے جو کیابینٹ فائنل کی ہوئی ہے آپ کی چل رہی ہے اس ملک میں ہم آپ مانتے ہیں آپ کی چل رہی ہے چلائیں کیابینہ کو حلف دیں تاکہ ملک چل تو سکے یہ کیا آپ نے اکیلا وزیراعظم تین دن سے بٹھایا ہوئے کہ ہم ملک چلائیں گے آپ نے جی ایچ کیو سے ملک چلانا ہے اگر جی ایچ کیو سے بھی چلانا ہے تو ایک ایک لیفٹرین جنرل کو ایک ایک وزارت دیتے ہیں جیسے کورک مکوردی ہوتی ہے تاکہ ہمیں پتہ تو لگے ملک کا وزیر خزانہ کون سا لیفٹرین جنرل ہے وزیر پٹوریوم کون سا لیفٹرین جنرل ہے یہاں ان کی جگہ کسی سیویلین کو لگا دیں نہ کسی کو وہ کہتے ہیں نہ لگانے دیتے ہیں نہ لگاتے ہیں نہ لگانے دیتے ہیں تو ایک تو کابینہ بننی چاہیے اور یہ جو تاخیر ہوئی ہے چھتین دن کی یہ اور گیارہ سے چودہ میں سمجھتا ہوں اس نے پاکستان کو نقصان پچھا ہے پاکستان ایسے حالات میں نہیں ہے کہ ہم ساتھ ساتھ دن حکومت کے بغیر کر چل سکیں انہوں نے نو تاریک کو اسیمبلی توڑ دی تھی نو تین کو تاریک کو ملک کا وزیر خزانہ ختم ہو گیا تھا آج میں اور آپ پندرہ کو بات کریں نو سے پندرہ تک ملک کا کو وزیر خزانہ ہی نہیں ہے تو لہذا اس لیے میری آسوبیا آپ کے ذریعے کیونکہ آپ کے واقف ہیں انوار کاکر صاحب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ آج پروگرام کے بعد ان کو میسیج کریں فوری طور پر کہ وہ نگران کابینہ کو لگا دیں اور ملک کے ساتھ مزید کھیلنا کریں